موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعزت من ربکم وشفاء لما في السدور وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق الله العظیم ناظرین ناظرات سامعین سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ الحمدللہ سم الحمدللہ ایک ہفتے تک انتظار کرتے رہے آج دوبارہ رکیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے یہ اقتصراج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ سارے وظائف کو لکھ لیتے ہیں سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو پڑھنے کو لکھنے کو قبول فرمائے آج سے کچھ مہینے پہلے ایک آدمی نے مجھے فون کیا تھا کہ میں نے ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا آپ کا جو آپ نے اکرہ ٹی وی پر بیان کیا تھا تو کسی کو ضرورت پڑی تو میں نے اس کو وہ وظیفہ بتلا دیا کہ بھئی مبتی صرح صاحب نے وہاں اکرہ ٹی وی پر الخیر پر پر فرد سے یہ وظیفہ ہمیں بتلایا ہے انہوں نے کہا میں نے سات دین اس پر عمل کیا میرے دوست نے اور اس کا کام ہو گیا سبحان اللہ بعض مرتبہ آپ کا دیا ہوا عمل میرا دیا ہوا عمل آپ نے لکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو آپ کسی اور کو پاس آن کرے ضرورت کے بنا پر ظاہری بات ہے اس سے کسی کا کام بن جاتا ہے نمبر دو آپ لوگ وظائف کو اپنے زندگی میں اس کو پابند بنائیں ان وظائف کو پڑھیں لیکن ان وظائف سے پہلے پہلے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پابندی سے سنتے ہیں اور مجھے پتہ بھی چلا ہے الحمدللہ آپ لوگ پاس آن بھی کرتے ہیں جن جن کے پاس ہمارا یہ میسیج پہنچتا ہے یا ہمارا یہ پروگرام پہنچتا ہے تو وہ دوسری کو فوراں فون اٹھا کر واتسپ کے ذریعے سے یا اس طریقے سے میسیجز کے ذریعے سے یا فون کر کے آپ اس کو بتاتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں اللہ تعالی آپ لوگوں کی مدد فرمائیں تو پہلا کام یہ کیجئے آپ فون اٹھائیں اپنے واتسپ کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے یا کسی طرح بھی اپنے دوست فیملی فرینز کو یہ بتائیں کہ یہ پروگرام سنیے تو آپ لوگ بھی تو سواب حاصل کر رہے ہیں دوسری لوگ پڑھیں گے تو آپ اپنے خزانے میں سواب کو جمع کر رہے ہیں قیامت کے جن پتا چلے گا کہ ایک ایک نیکی کا مجھے کتنا سواب ملا ہے بہت آسان اور سستہ سودا ہے جسٹ پک اپ فون ان ٹیلز ایوری بری تو لسن ڈس پروگرام رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دیں اور دنیا اور آخرت میں ہمارا یہ پروگرام یہ سننا یہ پرنا نجات کا ذریعہ بن جائیں اور ہمارا کام بھی بن جائیں اللہ ہماری مسئیبتوں کو بھی دور فرمائیں اور میں ہر وقت کہا کرتا ہوں کہ ایک بچہ اپنی ماں کو ایک بار پکارتا ہے ماں بزی ہے مدہ is very بزی she is not answering the child دوسری بار پکارتا ہے امی تیسری بار امی چوٹھی بار امی پانچ چھ بار پکارتا ہے بچہ اپنی ماں کو اپنی والدہ کو اپنی مدر کو ظاہری بات ہے پانچ دست مرتبہ پکارنے پر تو جواب تو ڈے ہی دے گی اتنی زیادہ تو سخت دل والی ماں نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی طرف دیکھیں نہیں اپنے بچے کا جواب نہ دیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ کی ممتاں اللہ تبارک و تعالی کی محبتیں اور اللہ کا پیار بندوں کے ساتھ کئی درجہ ہے کئی درجہ ہے جس کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے ہیں ساری دنیا کی ماں کی محبت دینے والا اللہ ہے ان کے دلوں میں محبت دالنے والا اللہ ہے تو وہ اللہ جس کو ہم دس بار بیس بار پچاس بار سو بار اللہ کا نام لے کر قرآن کی آیت پر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وزیبہ پر کر اللہمہ کہہ کر یا یا وارسو یا رحیمو یا رحمانو یا اللہو یا کریمو یا قرآن کی آیت ہم جب پڑتے ہیں بار بار پڑتے ہیں تو اللہ اس کی طرف کیا متوجہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ حکمت سے دیکھتا ہے کہ اس کا کام کتنے یام میں کیسے کس طریقے سے کرنا چاہیے اس کا کام ضرور ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب قرآن کو بار بار پڑتا ہے اللہ اس کی طرف اتنی محبت کے نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے دنیا والے اللہ کی ابھی نے جس مثال دی ہے مثال دی ہے کہ ایک گانے والی کی طرف آدمی کیسے دیکھتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے مشغول ہو جاتا ہے آج کل ہم فون میں اتنے بیزی ہو جاتے کچھ بھی ہوتا ہے پتا نہیں چلتا ہے اللہ اس سے کئی زیادہ اس بندے اور بندی کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہمیں کال لے لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام محتیم شکریم حلی건 آمدللہ محتیم سے تمہیں چاہم اور وہ حدود کمیتر ہوتی کے بعد وقتم واقفتها۔ اور مجھے امیل۔ وے نے ایک نکم جویے بھی لگتاکتا ہے۔ لیکن تمہیں شخص مجھے مانتی ہیں؟ تو سوچھا مطانقی جاتا ہے؟ ملے کمیتر کیا ہے کہ لنے والدارہ کمیتر اونيوں سے کمیتر گناسبتے ہیں۔ کمیتر اونیوں سے جوالیں ، کمیتر اون اونسان parsley؟ طالقا تنمیتر اونیوں سے شخصاً جاتا ہے۔ کمیتر اون ناستانے کیا ہے؟ اے اسلام ہے میں جو کہا جدتا جدتا جسا ہے سوچھا ہے سوچھا میں حجم کرتا تو اور ٹھولا یا انشاءاللہ اس کے لئے یہ کوئی اجتابات کو معلوم ہے میں لا جانتے ہیں لازماندے ہیں سوچھا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم سوچھا مولی صاحب یعجی ساتھا مجھے پوچھنا تھا کہ ایک میری کوئی دوست ہے ان کا میاں جو ہے اس کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں اس کا رویہ اچھا نہیں ہے اس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو وہ بہت پریشان ہے وہ چاہی تھی کہ مولی صاحب سے میں لیے کچھ پوچھنا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے میرے اچھی طرح سے رہے میرے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سیون ہنڈرڈ ایٹی سکس ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شگر پر دم کریں کوئی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں میابی بھی پیئے انشاءاللہ آپس میں محبت بر جائے گی اس لیے کہ یہ خاص محبت کا سب سے بڑا اور سب سے بیوٹیبل وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون ایٹی سکس ٹائم اس کو پر کر کوئی میٹھی چیز میں پانی میں شگر میں کھان میں کسی چیز میں بھی چیز میں دم کر کے اس کو کھائیں انشاءاللہ آپس میں محبت ہو جائے گی انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہیلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ہاں ہاں جی ہاں بولی یہ میں نے کہا ہنبر ملایا ہے یہ آپ آن لائن سٹوڈیو پر ہو ہاں اچھا اچھا ابھی آ گیا آ گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بولی ہاں جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا بولی ہاں جی پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے نام وابریشن بہت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وابریشن تو آپ نے کہا تھا کہ وہ دنی میں تیل ڈالیں لے کر اس سے کوئی فرق نہیں پھلا اس کے اوپر آپ ایک کام کریں اگر اس سے اس کو فرق نہیں آیا کپ کپی میں بدن کے تو اس کے لیے سب سے بہتر علاج دوسرا بھی ایک ہے کہ اس کی کن پٹی جو کن ہے کان ہے نا اس کے اوپر جو جگہ ہے وہاں پر کان کے اوپر جو جگہ ہے وہاں پر یہ علی وائل مساج کریں اور اس کے دہنے کان میں دہنے کان میں آپ سورہ فاتحہ تین بار دم کریں اور بائے کان میں لیفٹ کان میں تین بار صبح میں اور شام میں دم کریں دہنے کان میں سورہ فاتحہ اور بائے کان میں کل ہوا اللہ وحد تین بار دم کریں اس سے فرق ہو جائے گا سات دین یا گیارہ دین یا اکیس دین تک یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ 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 جو برین میں وابریشہ نا وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے جو کان کے اوپر جو ہے نا یہ میں نے کہا نا کہ وہاں علی وائل بھی مساج کریں علی وائل کی علی وائل جی ہمیں کسی نے اور کہتے ہیں سے یہ پددو کا تیل اور نہیں نہیں علی وائل میں برکت بہت زیادہ ہے قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اور بہت زیادہ شفا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں تو یہ علی وائل کو ہمیشہ مساج کرنا ہے میں نے کہا تھا ناف کے اندر میں بھی یہی استعمال کرنا ہے یہ کیا تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا کان کے اوپر کرے جہاں اس کو ٹیمپر پلیس ہے وہاں پر استعمال کریں انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے جب بھی موقع ملے صبح شام دم بھی کیا کریں اور سونے سے پہلے اس کو جرہ مساج کر لیں انشاءاللہ اچھا ایک اور بات پوچھنی تھی بولیے جی جی اگر کوئی میرے برین میں کوئی پرابلم ہے وہ کچھ چیز بنتی ہے اور کوئی اور سمجھ نہیں لگتی کہ دھیان میں رہتی ہر ہر ٹیم یعنی آپ ایک چیز کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں ہاں جی وہ جب میرے کچھ بانتی ہی آیا تھا لیکن اس کے لیے کیا کروں بڑا علاج کروایا نہیں کوئی علاج سب سے بہت علاج یہی ہے میں نے بتایا کہ آپ کے مدل آب ڈہیٹ سر کے درمیان میں اور یہ ٹیمپر جگہ میں جو ہے کان کے اوپر کی جگہ میں یہ دو جگہ میں میرے پانس کئی لوگ این ایچ ایس والے ماشاءاللہ بہت سارے کیسز آتے ہیں تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں ایک مرتبہ ایک برین سپیسلیس تھے ان کے بیچارہ اپنا بیٹی کا مسئلہ تھا میں نے ان کو یہی بتایا تھا الحمدللہ تو اس کے سر کے درمیان میں اور دونوں طرف جو ٹیمپر پلیس ہے وہاں پر اس آلیو آئل کو ڈس منٹ تک مساج کریں اور آپ کے پیر کے ٹلوے میں پیر کے کروالے اپنے شوہر یا بیٹے سیا کسی سے انشاءاللہ لیکن اس آئل میں آپ دم کریں میں آپ کو ایک وزیفہ بتاؤں گا بھی آپ سنتے رہیے سورہ فاتحہ کا اگر ایک بار ہی کرنا ہے وہ آلیو آئل میں اس کو دم کر لیں اور وزیفہ بہت آسان ہے ایک بار دروش شریف پھر ایک بار سورہ فاتحہ پھر ایک بار دروش شریف پھر ایک بار سورہ فاتحہ تو اس طریقے سے فورٹی ون ٹائم سورہ فاتحہ ہو جائے گا اور فورٹی ٹو ٹائم دروش شریف ہو جائے گا میں نے بتایا ایک بار دروش شریف ایک بار سورہ فاتحہ پھر ایک بار دروش شریف پھر ایک بار سورہ فاتحہ اس طرح کر کے آپ فورٹی ون ٹائم پر کر اس آلیو آئل میں دم کر کے اس آئل کو جمع کر لیں پھر آپ اپنے بچے کے لئے بھی استعمال کریں اپنے لئے بھی استعمال کریں انشاءاللہ اچھا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ میرا ایک سوال ہے میری ایک بین ہے وہ لندن میں رہتی ہے اس کا بچہ ایک تو گھر چھوڑ کر چلا کیا ہے دوسرے بچے جو ہنے وہ ماں باپ کی کوئی بات نہیں سنتے تو غلطیاں خود کرتے ہیں اور ماں باپ کو جوانا باپ لوگوں کے سامنے بدنام کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں سنتے زیادہ تھا جوانا کوئی کہتا ہے ان کے اوپر جادو ہوئے ہیں تو ماں باپ کو بتمیزی بھی کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں تو باہر ان کو گومنے کی عادت پڑ گی ہے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں تو وہ بہت پریشان ہے بچوں کی وجہ سے ان کو بتا دو ان کو بتا دو کہ یہ سور فاتحہ اور چار کل سور فاتحہ اور چار کل اور آیت القرصی ٹین ٹین بار ہاں چلو اور لاسٹ ٹو آیت آف سور نون والقلم کی یعنی ٹین 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 پارے میں سیکنڈ سورہ ہے اس کی لاسٹ ٹو آیت ہے یہ اتنی چیزیں پانی میں دم کر کے اپنے گھر میں چھر کے اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر گھر میں بھی چھر کے اور ساتھ ساتھ کھانے میں بھی دم کریں یہ دو چیز یا کھانے میں یا پانی میں دم کر کے اس پانی سے کھانا بنا ہے سارے لوگ گھر والے کھائیں جو بھی کھائے کھائے نہ کھائے لیکن ایک بھی کھالے ایک دن بھی کھالے یہ گیارہ دن کا مسئلہ ہے گیارہ دن تک گھر میں پانی چھرکنا ہے اور گیارہ دن تک پانی اس پانی سے کھانا بھی بنانا ہے نمبر دو یہ تو آپ کو کام کرنا ہے گھر کے لیے اور کھانے کے لیے چار کل سورہ فاتحہ اور آیت القرصی ٹین ٹین بار اور سورہ نون والقلم جو ٹوئنٹی نائن پارے میں سیکنڈ نمبر کی سورت ہے اس کی دو آیت آخری فائنل دو آیت ان سب کو ٹین ٹین بار پر کر پانی میں دم کر کے کچھ پانی کو گھر میں چھرک دے سارے کانرز میں اور کچھ پانی سے کھانا بنا ہے یہ روزہ نیکہ عمل کرے ایوری ڈی کا گیارہ دن کے لیے نمبر دو یہ تو گھر کا اور بچوں کا عمل ہوا نمبر دو اس کی ماں کو بتائے بچوں کی کہ مسلح پر بیٹھ کر مغرب بات یا فجر بات یا کوئی نماز کے بعد مسلح پر بیٹھ کر گیارہ مرتبہ درو شریف اور اکیس مرتبہ سورہ و الدحا کی ایک آیت ہے ایک آیت وَوَجَدَ كَبَالًا فَهَدًا وَوَجَدَ كَبَالًا فَهَدًا یہ مکہ والے گمراہ ہو گئے تھے اللہ پاک نے اس کو نبی کے واسطے سے ہدایت دی تو اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے قرآن میں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے گمراہ لوگوں کو ہدایت دی ہے تو یہ آیت ٹوئنٹی ون ٹائم پھر گیارہ بار درو شریف تو گیارہ بار درو شریف وَوَجَدَ كَبَالًا فَهَدًا سورہ وَدْدُّهَا کی آیت نمبر پانچ ہے غالباً وہ دیکھ لیں وہ پر لیں اکیس بار ٹوئنٹی ون ٹائم پھر گیارہ بار درو شریف پر کر صرف دعا کریں صرف دعا کریں سجدے میں دعا کر یا بیٹھ کر دعا کریں ان سب بچوں کے لئے نام لے کر دعا کریں جو جو پرابلم کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ماں کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور کرتا ہی ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے ماں باپ کی دعائیں انبیاء کے بعد سب سے بڑی درجہ رکھتی ہے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ماں باپ کی دعا ہے شرط یہ ہے کہ وضوح و توازو آجیزی کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگے انشاءاللہ ٹھیک ایک اور کال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم علیکم السلام آجی میں بات کر رہی ہوں جی جی بولی میرا نام سلیم بیگم مجھے نا وہ گیس اتنا ہوتا ہے نا کہ بہت گیس ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹروں نے ایسے جواب دے دیا کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی گیس کی نہیں اس کا علاج ہی کوئی نہیں تو نا میں رات کو سوتی ہوں جب لیٹتی ہوں تو پھر آدھا گھنٹہ دو گھنٹے ہوتے ہیں پھر سار کو درد شروع ہو جاتی ہے تو کوئی مجھے نہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں مجھے شوگر بھی ہے پھر وہ بلیڈ پریشر بھی ہے اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا آپ کو بہت ساری بیماریاں بدن میں ہیں بلیڈ پریشر ہیں شوگر ہیں اور اسی طریقے سے پیٹ میں درد اور گیس وغیرہ سب کچھ ہے سر میں درد سر بھاری رہتا ہے اس کا بیست وظیفہ سن لو آپ گوھر سے کہ کہیں سے ایک کیلو ایک کیلو جیرہ خرید لینا جیرہ ہوتا ہے نا وہ جیرہ کو خرید لینا اور اس میں اور اس میں یہ سورہ فاتحہ اور چار کل اور آیت القرصی سورہ فاتحہ چار کل کسی سے دم کروالے سورہ فاتحہ چار کل اور آیت القرصی ٹین ٹین بار دم کرلے پھر روزہ نہ رات میں دو بڑی چمچ جو ہے ٹیبل اسپون جس کو کہتا ہے دو بڑی چمچ ہے اس کو ایک گلاس بڑے گلاس پانی میں بھگو دے اور پوری رات اس کو چھوڑ دے صبح میں اس کو بوائل کر لے بوائل کر کے اس کو وہ چھلنی سے ساپ کر کے صرف اس کا پانی اس کا پانی جرہ ووم کر کے یعنی گرم ہونے کے بعد جرہ تھنڈا ہو ووم ہو جائیں تو اس کو کھالی پیٹ آپ روزہ نہ پیئیں آپ کو سات دن یا گیارہ دن دیتا ہوں پھر آپ دیکھو آپ کا بلر پیشر چیک کرو آپ کی شگر چیک کرو اور آپ کا پیٹ کا گیس چیک کرو انشاءاللہ کافی فرق ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جیزا اس دن آپ نے بتایا تھا کہ وہ تیل ہے تو وہ تو میں نے تیل پر بھی دھام کر کے تو وہ پیٹ میں ملتی ہو رہا وہ تو کرتے رہو آپ کے پیٹ کے لئے ٹھیک ہے لیکن یہ ضرور کرے آپ کے پیٹ کے اندر کی کوئی بھی ہو سفید ہو یا کالا ہو انشاءاللہ تو وہ کیا پڑھنا ہے اس کی اوپر ہے سورة الفاتحہ تین بار چار کل تین بار اور آیت القرسی تین بار انشاءاللہ ایک اور قول السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مالیکم سلام جی بولی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی بولو میں سن رہا ہوں بس مولانا صاحب میرے بیٹے کے لئے دعا کرنا اس کا رشتہ ہو جائے کدھر اچھی بی بی ملے اس کو ما شاءاللہ انشاءاللہ ضرور دعا کروں گا میں دیکھ بس در اپتے آپ کی راہ دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام میرے بچوں کے لئے دعا کرنا میری فیملی کے لئے میں ضرور دعا کرتا ہوں یہاں اکرٹیو پر بیٹھ کر آپ لائب سن رہے ہیں سارے لوگ آمین کہیں گے اللہ آپ کے بیٹے کے اچھا رشتہ نصیب کریں اور جن جن لوگوں کے بیٹے کے رشتے ہیں اللہ تعالی اچھے رشتے نصیب کریں گھر میں سکون نصیب کریں یہ میرا اسپن کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کو ہاتھ کرنا پروبلم ہے اس کے لئے دعا کھیل کرنا ضرور دعا کرتا ہوں یا محیتو یا محیتو یا محیتو ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے بتایا اللہ کا نام ہے یا محیتو یہاں میں نے بیٹ فوٹ میں ایک آدمی کو ڈاکٹر نے کہا تیری تین انتری بن ہے تو میں نے اس کو یا محیتو بتایا اس نے کہا ڈاکٹر نے کہا تیری تینوں کھل گئی ہے یا محیتو سیونٹی ایٹ مرتبہ چھاتی پر ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھنا ہے دل پر ہاتھ رکھ کر پھر دم کرنا ہے چالیس دن مسلسل کریں انشاءاللہ ہارٹ کا پرولیم سراؤٹ ہو جائے گا انشاءاللہ میں دوسری بات بچے میرے تھوڑا ایک بڑے والا مولانا صاحب روٹ گیا ہے بس دعا کرنا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی محبت ڈال دے اس کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈال دے آپ کے ساتھ محبت کریں انشاءاللہ بچوں کے سب میرے بچوں میں ایک دوسرے میں پیار محبت بہت اچھے تھے میرے بچے ابھی پتہ نہیں کیا کس کی کیا نظر لگ گئی آپ گھر کے اندر پانی چھرک لیا کرو چار کل پر کے انشاءاللہ اللہ محبت دے گی آپ جو میں دیکھتی آپ کا پروگرام میں سارا کچھ لکھ کے میں پڑھتی اور کسی کو بھی میں بتاتی ہوں بہت زبردست بہت اچھا ہوں آپ تو سواب کمار رہے بس دعا ضرور انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی میں نے پوچھنا تھا کوئی سپیشل دعا ہے میری آنٹی کو ابھی پتہ لگا ہے ان کو کینسر ہے تو وہ مجھے فون کرائے کہ کوئی سپیشل دعا وہ پر سکتی ہے دو چیز ہے اگر تمہاری آنٹی یا کوئی گھر میں پر سکتے ہیں تو فجر کی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں ایک دو لٹر یا ایک لٹر پانی لے لے اور اس میں ایک بار دروشریف اور ایک بار سور فاتحہ ایک بار دروشریف ایک بار سور فاتحہ اس طرح کر کے فورٹی ون ٹائم آپ کو یہ پرنا ہے اور ڈم کرتے جانا ہے پھر پورا دین آنٹی کو کہے کہ یہ پانی پیٹی رہے انشاءاللہ امید ہے روزانہ چالیس دن کا عمل ہے کئی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے جن جن لوگوں کو میں نے بتایا ہے بہت زبردست عمل ہے اس کو کریں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو شفا دے اللہ آفیت دے اور جلدی اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور صحت یاب بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ برکاتہ انشاءاللہ ہم کافی کال آئے ہیں اور کافی کال آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ان کے برکت سے بہت سارے وظائف ذہن میں آتے ہیں میں بتاتا رہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں یا یقین کے ساتھ پڑھیں آپ لوگ یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا وضو کے ساتھ یقین کے ساتھ مسلح پر بیٹھ کر نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں اور حلال کھانا کھائیں پھر اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارا کام کر دے گا اگر ہمارے وظیفے کرنے کے بعد بھی ہمارا کام نہیں ہوتا تو کچھ کمی کوٹائی ہمارے کام میں ہیں اس کو دیکھیں اللہ کا کوئی خصور نہیں اللہ کا نام تو زبردست ہے جب ماں سنتی ہے تو اللہ کیوں نہیں سنتا اللہ تو بہت بڑا ارہم الرائمین ہے تو آپ ضرور آپ ان چیزوں کی پابندی کریں وضو ہو مسلح پر بیٹھ کر قبلے کی طرف مو ہو یقین ہو یقین ضروری ہے یقین اگر نہیں ہے تو آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ میں اور یوں سمجھے کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اسی کا نام لیتا ہوں قرآن میں اور حدیث میں اور اسی طریقے سے اس کے نام لے کر بولتی ہوں یا بلاتا ہوں وہ ضرور میرا کام کر دے گا اس طریقے سے کریں گے تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو آپ لوگ وضو کے ساتھ اور اسی طریقے سے یقین کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد پابندی سے اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کا فائدہ عطا فرمائیں گے اور ہزاروں کا فائدہ ہوا ہے اور ہوتا ہے اور یقیناً ہوگا آپ ضرور سننے والوں کو یہ میری ریکویس ہے درخواست ہے کہ پلیز رمیمبر ویڈیو سیٹ آن ڈا مسلح سیٹ ویڈیو اگر آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ کو نہیں ہوگا آپ کو سیٹ آن ڈا مسلح اگر آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ میں حاضر ہوتا ہوں آپ لوگ سنتے رہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ